بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں جو سیل ٹیکس سے لیٹڈ کچھ جو بیسی کنسپٹ ہے وہ ہم سٹڈی کریں گے جس کے بغیر سیل ٹیکس کی جو ورکنگ ہے نہ تو وہ فائنل ہو سکتی ہے نہ اس کی پیمٹ ہو سکتی ہے اور اگر یہ کنسپٹ ہمیں کلیر نہیں ہے یا ہمیں نہیں پتا تو سم ٹائم ہم پیمٹ کم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم زیادہ کریں گے تو دونوں پارٹ ہمارے لیے رسکی ہیں تو اس میں سے کافی چیزیں آپ کو آرڈی کلیرڈ ہوں گی تو پرپس صرف یہ ہے کہ اس کو ہم کیوں قریب کیپ کریں اور جن لوگوں کو نہیں پتا اور جب بھی سیل ٹیکس کی کوئی ورکنگ فائنل ہو کوئی رٹن فائل ہو تو کنسپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ سیل ٹیکس کن چار پانچ جو پوائنٹس ہیں یہ جو پوائنٹس ابھی آپ کے سامنے لکھے ہیں ان کے گرد جو ساری چیزیں ہیں وہ کور ہوتی ہیں تو ون بائی ون ہم ساری چیزیں سٹڈی کریں گے اور جو سٹوڈنٹ آرڈی پوپر کلاسز لے رہے ہیں انہوں نے آرڈی یہ سٹڈی کیا ہوئے دٹیل میں یہ صرف ایک جنرل کنسپٹ ہے کہ اگر آپ جوب پہ ہیں بزنس مین ہیں کوئی بھی اگر آپ چیز کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جو بیسک کنسپٹ ہے وہ کلیارٹی ہونی چاہیے تو مین جو پہلا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے انپوٹ ٹیکس اب انپوٹ ٹیکس اور آوٹپوٹ ٹیکس کا جو ڈریک لنک ہے وہ پیے بل ہے انپوٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹی سے اگر ایسیمپل کے تھوڑ سٹڈی کریں تو انپوٹ ٹیکس بیسیکلی وہ ٹیکس ہوتا ہے جو ہم پرچیز کے اوپر دیتے ہیں جو ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سیل ٹیکس ہم پے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ انپوٹ ٹیکس ہے اور یہ انپوٹ ٹیکس اس پوائنٹ پہ آکے ہم مزید سٹڈی کریں گے کہ کہاں پہ یہ انڈویزیبل ہے یہاں پہ ہم زیوم کرتے ہیں کہ جتنا بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ سارے کے سارا کہاں پہ ایجسٹ ہوگا آوٹپوٹ ٹیکس کے گیز آوٹپوٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سیل کرتے ہیں اس پہ جو ہم ٹیکس چارج کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آوٹپوٹ ٹیکس ہے اب ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہوتا ہے سیل ٹیکس پے بل ٹیک ہے تو یہ ایک پرس اپل سا فارمولا ہے آپ میں سے سب کو کلیر ہوگا جسٹ ریکیپ کے لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوشن کیا جاتا ہے کہ وٹیز دا سیل ٹیکس ہاو ٹو کلکلیر دا سیل ٹیکس پے بل تو سب سے پہلا آپ کا انسر یہ ہونا چاہیے کہ آوٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم نے پے کرنا ہے اس میں اوپننگ بیلنس ہو سکتا ہے کیری فاورد ہو سکتا ہے کچھ اور اجسمنٹ ہو سکتی ہیں وہ ایک ڈسٹی ٹو انڈسٹی ہیں لیکن پہلا ہمارا جو آنسر ہے وہ کیا ہونا چاہیے آوٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس اس ایکل ٹو سیل ٹیکس پے بل اب سیل ٹیکس پے بل میں یہ تو آتا ہے پارٹ کے جو ڈیفرنٹ ریٹ ہوتا ہے سیمٹین پرسنٹ کہلیں یا ریڈیوز ریٹ ہوتا ہے ایڈ پرسنٹ کہلیں یا ٹین پرسنٹ کہلیں یا فائی پرسنٹ اس کٹیگری میں آتا ہے لیکن کچھ ایسی سپیسیفک پرڈکٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم ایکسٹا ٹیکس بھی دیتے ہیں جس کا ریٹ ہے ٹو پرسنٹ ویسے تو یہ ریڈیوز کافی حد تک ختم کر دی گئی ہے لیکن ابھی بھی کچھ اس میں آئیٹمز ہیں جو ایکسٹا ٹیکس میں فعال کرتی ہیں تو جب ہم سیل ٹیکس کی کلکولیشن کریں گے تو فور اگزیمپل آؤٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس اس ایکل ٹو لٹس ایمانٹ آتی ہے سیمٹین تھاؤزنڈ اگزیمپل ہے اگر وہ پرادکٹ ایکسٹا ٹیکس سے لیٹڈ ہیں تو پھر ہم ٹو تھاؤزنڈ مزید پی کریں گے تو یہ ایمانٹ کتنی بن جائے گی نائنٹین تھاؤزنڈ اور ایک چیز یاد رکھ رہی ہے کہ یہ اس ٹو تھاؤزنڈ کے گینس کوئی بھی انپوٹ ٹیکس کی ایجسٹمنٹ ہمیں نہیں ملے گی یعنی کہ پیور جو پرچیز سے لیٹڈ انپوٹ ٹیکس اور آؤٹپوٹ ٹیکس ہے وہ یہاں پہ آئے گا یہ ٹو تھاؤزنڈ ہم نے کسٹمر سے لینا ہو اور گورنمنٹ کو پی کر دیرے اب آتا ہے اگلا پوائنٹ فردر ٹیکس اس کو ہم تھوڑا سا ہائیلٹ کر لیتے ہیں فردر ٹیکس کو فردر ٹیکس میں فردر ٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پرادکٹس جو آپ انرجسٹر کو سیل کر رہے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے تھری پرسنٹ فردر ٹیکس بھی چارج کرنا ہے کیوں چارج کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو پریشر دے رہے ہیں اس کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیل ٹیکس میں ریجسٹر کروالیں گے تو آپ کے اوپر فردر ٹیکس چارج نہیں ہوگا فردر ٹیکس کے اوپر کچھ ایکسپشن بھی ہیں کہ کہاں کہاں پہ نہیں چارج ہونا ان کو ابھی ہم گنور کر رہے ہیں ہم صرف یہ لے رہے ہیں کہ جو سیل ٹیکس کے اندر کون کون سی جو چیزیں بیسی کانسپٹ کے طور پر یوز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر فردر ایکسپشن بھی ہیں یہ تھری تھاؤزن بھی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ جمع کر لیں گے تو انیس ہزار جمع تھری تھاؤزن اگزیمپل لے رہے ہیں تھری پرسنٹ ہے زیادہ ماؤنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ہم اس کے گینسٹ بھی کوئی انپوٹ ٹیکس کی اجسمنٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے یہاں تو آگیا جی انپوٹ ٹیکس بھی ہم نے دیکھ لیا اوپوٹ بھی دیکھ لیا ایکسٹر بھی دیکھ لیا اور فردر بھی دیکھ لیا اب سیل ٹیکس کا کام کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سارے کونسپٹ ہونے چاہیے انپوٹ ٹیکس کا پتا ہونا چاہیے اوپوٹ ٹیکس کا پتا ہونا چاہیے ایکسٹر ٹیکس کا پتا ہونا چاہیے فردر کا پتا ہونا چاہیے یہ کیوں پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی پروڈیکٹ ایکسٹر میں فال کر رہی ہیں اور ٹو پرسنٹ آف چارج نہیں کر رہے تو آپ کو ون فائنڈے پتا چلے کہ یہ تو ایکسٹر میں فال ہے میں نے چارج نہیں کیا تو مجھے تو چارج کرنا تھا تو اس کے اوپر آپ کے اوپر جو نوٹس آ سکتا ہے پھر آپ کو اپنی جیف سے پاکٹ سے جمع کرونا پڑے گا اگر آپ کو ٹائملی پتا ہوگا تو آپ کسٹمر سے ریسیو کریں گے تو یہ کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمیں کلیر ہونی چاہیے اسی طرح سے فردر ٹیکس ہے اب پوائنٹ آتا ہے جی ایکسیس انپوٹ سم ٹائم ہمارا جو انپوٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ گریٹر دین آؤپوٹ ٹیکس ہے اس کو ہم بولتی ہیں کسیس انپوٹ مطلعہ ہمارا جو انپوٹ ٹیکس ہے وہ ایک لاکھ ہے اور جو آؤپوٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچاس ہزار تو رمیاننگ ابھی بھی جو کیری فاوٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہو جاتا ہے پچاس ہزار نائنٹی پرسنٹ اجسٹمنٹ کی اور نائنٹی فائی اجسٹرن کی جو اجسمنٹ ہے وہ ایڈ بی میں اب کچھ اس میں اگنور بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ایڈ بی کے قارڈنگلی سارا اجسٹ ہوتا ہے اس کے برہ بھی ہم ڈسکیشن نہیں کر رہے ہیں یہ آرہی ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں تو ایکسیس انپوٹ کا مطلب کیا ہے کہ سم ٹائم انپوٹ زیادہ ہوتا ہے اور اوٹپوٹ کم ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکسیس انپوٹ اب آتا ہے پوائنٹ کی جی ٹیکس فرکشن کیا چیز ہے اگر تو مانٹ لکھیا ہوا یہ دو درہ کی مانٹ سیل ٹیکس میں use ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انکلوسف آف سیل ٹیکس ٹھیک ہے اور ایک ہے ایکسیس آف سیل ٹیکس ٹھیک ہے اس کو ہم آئے لٹ کر لیتے ہیں انکلوسیو میں کیا ہوتا ہے کہ سیل ٹیکس انکلوڈڈ ہے مطلب ایک لاکھ سترہ ہزار کی اگر ویلیو ہے تو ہم اس میں فارمولہ کونسا اگر سیل ٹیکس ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں سے اس کو ایک سو سترہ یعنی یہ ایک سترہ پرسنٹ ہے اور اس کو ملٹیپلائی سیونٹین کر دیں گے تو ہمارے پاس سیل ٹیکس کی یا ایکسلوسیو پرڈٹ کی ویلیو آ جائے گی یہ ہندر سے کریں گے تو ہمارے پاس پرڈٹ کی ایکس پرائس آ جائے گی ایکسلوسیو کیا مطلب ہے کہ اگر ایک لاکھ ہے یہ لکھا جائے کہ یہ ایکسلوسیو ویلیو ہے تو پھر اس کے اوپر ہم سیونٹین پرسنٹ چارج کریں گے جو کہ ایک لاکھ سترہ ہزار انکلوسیو کیا مطلب ہے کہ اس میں شامل ہے اس کی ریورس کلکلیشن ہے اس کو ڈوائیڈ کریں گے یا جتنے پرسنٹ بھی سیل ٹیکس کا ریٹ ہے ملٹی بھائی ہندر کر دیں گے اگر ایکسلوسیو ہے تو جسٹ اس ماؤنٹ کے اوپر آپ جی ایسٹی چارج کریں گے اور ٹوٹل ماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی ٹیک ہے اب آتا ہے جی اگلا پوائنٹ جو کہ تھوڑا سا ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید یہاں پہ کر لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریزلیو ری انپورٹ اب یہ ایک کانسپٹ کے طرح ہم سمجھتے ہیں اگزیمپل کے طرح کہ اگر ایک مسٹر اے ہے ہم نے چیزیں سیل کی ایک لاکھ روپے کی پرڈکٹ تھیں وہ ٹیکسیبل تھیں یعنی کہ یہ ٹیکسیبل ہے اور ایک لاکھ جو انہوں نے پرڈکٹ سیل کی وہ کیا ہے اگزیمٹ ہے یہ آوٹپوٹ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ انیکجسی کی بات ہو رہی ٹیک ہے اب ہوا کیا کہ آپ کے پاس فارمولا کیا ہے فارمولا ہے آوٹپوٹ مائنس انپورٹ فار اگزیمپل اس کے اوپر جو آوٹپوٹ ٹیکس ہم نے چارج کیا ہے وہ 34,000 ہے اور ہمارے پاس جو انپور ٹیکس پڑھا ہو گا ہے وہ آرڑی وہ لیٹس سی اگزیمپل ہے کہ وہ 70 یا 100,000 پڑھا ہو گا ہے 100,000 ٹیک ہے اب ہم نے فارمولا کیا یوز کرنا ہے اچھا اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سپلائی ہی اگزیمٹ کیا تو میں آپ کو انپورٹ ٹیکس بھی الاؤن نہیں کروں گا اتنا پورسی جتنی آپ کی سپلائی اگزیمٹ ہے ٹیک ہے اس کے اوپر ایک ڈٹیل لیکچر فیوچر میں ہم بنائیں گے جس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگزیمٹ سپلائی یعنی کہ مٹیریل کے اوپر بھی ٹیکس نہیں دیتے اور اگزیمٹ ہی سیل کرتے ہیں اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم مٹیریل پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں لیکن سیل اگزیمٹ کرتے ہیں اس کیس میں ایک فارمولا یوز ہوتا ہے وہ کیا یوز ہوتا ہے وہ کیا یوز ہوتا ہے کہ ہم ایک لاکھ رپیہ یعنی کہ اگزیمٹ سپلائی دیوائیڈڈ بائی ٹوٹل سیل ملٹیپلائی بائی انپوٹ ٹیکس یعنی کہ یہ والا تو جو اماؤنٹ آئے گی ففٹی تھاؤزنڈ فار اگزیمپل ماؤنٹ آتی ہے تو یہ جو ففٹی تھاؤزنڈ ہے یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ہمارا نون کریٹیبل انپوٹ ہے یعنی کہ ایکچول میں ہمارا انپوٹ ایک لاکھ ہے لیکن ہم کتنا اجسٹ کر سکتے ہیں پچاسزار کا کر سکتے ہیں یہ نون کریٹیبل انپوٹ ٹیکس ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اگر ہمارے پاس ورکنگ نہیں ہے میرے پاس اگر ہم ورکنگ کیونکہ اس کو ریٹیل ایک لیکچر ہم بنائیں گے کہ بھئی میں فارمولے کے مطابق تو میرا ففٹی تھاؤزنڈ کا لاؤس ہے لیکن میں اگر ورکنگ کروں تو مجھے پتا چلتا ہے میرا صرف تھرٹی تھاؤزنڈ اس سیل سے لیٹرڈ ہے باقی تو سارا میرا ٹیکسیبل سے لیٹرڈ ہے تو اس کے لیے مجھے پروف کرنا ہے کہ یہ میری ورکنگ ہے یہ جو مٹیریل میں نے پچاس کیا ہے اس کے اوپر یہ ٹوٹل انپوٹ جو آرہا ہے اس میں سے میرا جو انپوٹ سیونٹی پرسنٹ ہے وہ یوز ہوا ہے ٹیکسیبل کے اگینسٹ اور تھرٹی پرسنٹ یوز ہوا ہے اگزمٹ کے اگینسٹ تو فارمولے کا مطابق تو فیفٹی فیفٹی ہے لیکن اصل میں میرا جو انپوٹ ہے وہ تھرٹی تھاؤزنڈ ہے تو یہ ایک لیکچر ہم دیکھیں گے جس میں ہم نے ورکنگ کس طریقے سے بنانی ہے اور کس طریقے سے جو ٹیکس دپارٹمنڈ نے ڈیمانڈ کرتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو ویریفی کروا سکتے ہیں تو کونسیپ یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ اگر انپوٹ ٹیکس فارمولا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل سیل جو اگزمٹ سیل کو ٹوٹل پر ڈوائیڈ کریں اور ملٹیپلائی کر دیں انپوٹ ٹیکس کے ساتھ جو اماؤنٹ آئے گی وہ آپ کا نون کریڈیٹیبل انپوٹ ہے اور اٹن کے اندر ایک کالوم ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں نون کریڈیٹیبل انپوٹ اب یہ تو ہو گیا جی پوائنٹ کہ ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیں اب انویل جسمنٹ کیا چیز ہے انویل جسمنٹ یہ ہے لیٹس سی ہم نے جولائی سے جولائی سے جون ہمارا جو نون کریڈیبل انپوٹ تھا وہ ماؤنٹ تھی فار ایزمپل سیمٹی تھاؤزن ٹھیک ہے اب یہ سیمٹی تھاؤزن جب ہم نے سسٹم میں یہ ہمارے پاس انپوٹ ٹیکس کا لیجر ہوگا جب ہم نے چیزیں پرچیز کی ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سا اگزمٹ سے لیٹر ہے تو انپوٹ کے لیجر میں انپوٹ ٹیکس کے لیجر میں ایک لاکھ آ رہا تھا ٹھیک ہے اب جب ہمیں پتا چلا کہ یہ تو جو ماؤنٹ ہے یہ اصل میں تو یہ جو ماؤنٹ ہے یہ ہونی نہیں چاہیے یہ والی اتنی ماؤنٹ تو مطلب ہے کہ انپوٹ ٹیکس ہے اس سے لیٹر سیمٹی تھاؤزن تو میرا اگزمٹ سے لیٹر ہے تو اس کی اپنے انٹری کیا کرنی ہے سسٹم میں اس میں ہم ڈیبٹ کر دیں گے پروفٹ این لاؤس ٹھیک ہے اور کریڈٹ کر دیں گے انپوٹ ٹیکس کا لیجر کتنی ماؤنٹ سے سیمٹی تھاؤزن سے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر مینے منتلی بیسیس پہ آپ نون کریڈیبل میں آرڈی زیرو کر چکے ہیں تو اینویل ایجسمنٹ میں جا کے منتلی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اینویل ایجسمنٹ اس لیے میں نے کہا کہ اینویل یہ لازمی ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ کتنی ماؤنٹ اینٹر کر دیں گے سیمٹی تھاؤزن تو آپ کا جو انپوٹ ویلیبل ہوگا وہ تھرڈی تھاؤزن ہی ہوگا اب یہ جو ماؤنٹ ہے یہ پریویسلی بیسی کلی کاؤس کا پارٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو میری اگزمٹ سپلائیز سے لیٹڈ پرڈکٹ ہے اس کا انپوٹ بھی کاؤس کا پارٹ ہونا چاہیے تو اس کو جو بیسٹ انڈرسٹری پریکٹس ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کاؤسٹ آف سیل کے لیجر میں ڈیبڑ کیا جاتا ہے وہاں پہ چارج کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم اینویل اس کی ایجسمنٹ کر لیں گے تو یہ کچھ بیسک پوائنٹ سے جو ہم نے آج ڈیسس کی ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے انپوٹ ٹیکس آوٹپوٹ ٹیکس ایکسٹر ٹیکس فردر ٹیکس سیل ٹیکس کا کام کرتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے یہ ہم کیوں ریسس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی گورنمنٹ نے کافی پریشر دیا ہوئے ہر چیز کے اوپر اگر ہماری دریکشن ٹھیک نہ ہوئی تو پورے سال کا پروفٹ آپ کا ایک ہی نوٹس میں نکل جائے گا اتنی آپ کو پنلٹی ہو سکتی ہے تو اس لئے ہمیں انڈرسٹیننگ لینی ہے اگر آپ آنر ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سبورڈینیٹ کیا کر رہے ہیں اگر آپ سبورڈینیٹ ہیں مینجر ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہمارا کہاں پر ریسک ہے یہ چیزیں آپ کو آرڈی کلیر ہوں گی لیکن جب ان چیزوں کو ہم ڈرا کرتے ہیں تو اس میں کافی ہمیں کانسپٹ مزید کلیر ہوتے ہیں کافی ایشوز ایسے ہوتے ہیں ابھی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو نہیں پتا ہوگا ہمیں پتا چل جائے گا یہ کئی ایسی ہیں جو ہمیں پتا تھیں وہ امپروو ہوگی ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ یہ جو چیزیں ہیں لرننگ ہے اس کو ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ کانٹینو کریں گے اس سے لیٹڈ کوئی کوئی کوئیسشن ہو تو آپ کمنٹ موسیقے میں منچن کریں اس کے اوپر ہم اوپن ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پراؤسیر سے یہ چلتا رہے تینکیو وریمیس جزاک اللہ